اسلام علیکم آپ کا اپنا حسن زکیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے اور جو میں آج آپ کو باتیں بتانے جا رہا ہوں وہ آپ کے مستقبل کو بدل سکتی ہیں تو آپ میری اس ویڈیو کو لاچ تک دیکھیں اور میرے ساتھ بنے رہیے گا آج میں آپ کو ایک آن لین ویب سیٹ کے بارے بتاؤں گا جس پہ آپ گرافک ریزائنی بلکل انپرفیشنل ہوتے ہوئے بھی ایزی لی کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا کہ آپ گرافک ریزائنی کس میں کر سکتے ہیں ریڈی میٹ ٹیمپلیٹ کے ساتھ جو ویب سیٹ آن لین ویب سیٹ کے بارے میں میں نے ذکر کیا وہ بلکل ریڈی میٹ ٹیمپلیٹ گرافک ریزائنی کے بارے میں آپ کو پروائیٹ کرتی ہیں اور وہ بھی کسٹمز اب ہم جب کسٹمز کے کسٹمز کا مطلب اگر آپ کو نہیں پتا تو پہلے میں تھوڑا سا آپ کو وہ گائیڈ کر دوں جو کسٹمز چیز ہیں وہ آپ آن لین کسی بھی ویب سیٹ کے اوپر جا کے اگر ورگ کرتے ہیں تو وہ آپ کسٹمز کے مطابق جو ہے کام کر سکتے ہیں تو اگر ہم بات کریں کہ اس ویب سیٹ کو کیسے استعمال کرنا ہے تو وہ ابھی چند سیکنڈ کے بعد آپ کو میں آگے ٹوٹلی سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کروں گا اور آپ اس ویڈیو کو لازمی لاز تک دیکھے گا اس میں آپ کو آج تک جو انفرمیشن میں دینے والوں کسی نے بھی کسی یوٹیوبر نے بھی آپ کو انفرمیشن نہیں دی ہوگی تو چلیں چلتے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین کی طرف ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا ہوگا میری جب آپ اس ڈسکرپشن کے لنک کو کھولیں گے تو کچھ انٹریفیس آپ کے ساتھ نے کچھ احساس آجائے گا اور اس کو آپ جب کھولیں گے تو آپ کو گوگل ایک آنٹ یا فیس بک کا ساتھ اٹیچ کر کے اوپن کرنا پڑے گا تو چلیں اب ہم اسے اپنے گوگل ایک آنٹ کے ساتھ اٹیچ کر کے اوپن کرتے ہیں جیسے ہی جی میل اسے اوپن کرے گا تو آپ کے سامنے ایسا انٹریفیس آجے گا تو جب آپ کے سامنے ایسا انٹریفیس آئے گا تو آپ نے آگے اس پر جا کے سرچ بار پر تو سرچ بار پر آنے کے بعد ہم یہاں پر لکھیں گے سمپلی لوگو جب لوگو لکھیں گے تو کچھ یہاں پر ایسا انٹریفیس آئے گا تو ہم نے یہ لوگو کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور سرچ کر دیں جی تو جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کافی کٹیگریز کے لوگوز آگئے تو اب ہم نے دینا ہے کہ ہم نے کس کٹیگری میں کام کرنا ہے اگر مثال کے دور پر اپنے سلون پر کام کرنا ہے تو ہم اسے بیوٹی ریسرچ کریں گے تو جیسا کہ میں یہاں بیوٹی لکھتا ہوں تو آپ کے سامنے بیوٹی کے لوگوز آجیں گے جی تو یہ دیکھیں سامنے آپ کے بیوٹیز کے لوگو آگئے اب ہم اس میں کافی قسم کے لوگوز آگئے اس میں سے ہم دیکھتے ہیں سیمپلی کو یہ ایک لوگو سیلیکٹ کر کے اس پہ ہم ورک کرتے ہیں آگئے تو جیسے میں اس لوگو کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس پہ آپ کو جو ہے آگے کام کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ اسے کیسے کسٹمائز کر سکتے ہیں اور آپ اسے کسی بھی ویب سیٹ پہ پھر ایزیلی کام کر سکتے اس لوگو کے ساتھ تو یہ میں نے اب جب کیا تو اس کا کچھ انٹرفیس ایسا آگیا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بیگرانڈ پچرز ویڈیوز اور میوزکز دیکھیں جیسے کہ میں نے اپلک کیا یہ فوٹوز آپ فوٹوز بھی اس پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں ویڈیوز ہیں آپ اسے ویڈیوز جو ہیں اس کی ویڈیوز پہ بھی کر سکتے ہیں ورکور اس کی ویڈیوز آپ چلایا بھی سکتے ہیں یوٹیوب پہ کوئی اس کا ایشو نہیں ہے اس کے بعد نیچے اس کا میوزک آگیا اگر آپ میوزک جائے دیکھیں تو اس میں میوزک کی بھی کافی کٹیگریز ہیں آپ کوئی بھی میوزک سے سلیکٹر کے اس پنی بیگرانڈ پہ لگا سکتے ہیں یوٹیوب پہ چلا سکتے ہیں اس کا کوئی ایشو نہیں ہے تو اس کے بعد نیچے اگر آپ دیکھیں جائے تو کافی اپشن ہیں جیسے ہمارے پاس ایک اوبجیکٹ کا اپشن آگیا بیگرانڈ کا اپشن آگیا کالاری سے اگر اپشن محدود ہے ہم اب لوگوں پہ کام کر رہے ہیں ہم اپنے لوگوں کے جاتا یہ کہیں اگر کوئی مفتر کرتے ہیں موزک اپس چانس اگر بیگرانڈ پہ installer اگر اس کو کلر کلر کا صلیت کرتے ہیں دیکھوں اگر ہم دیکھیں اس کو کلر کو سلیک کرتے ہیں اس کو کر اور چین کرتے ہیں میں کلر کا آینکڈ کا Paradise چینچ کرتا بھی عضو nos ہوں رہے ایک آوٹ لینڈ کا اور ایک انر کا تو ہم اس کی آوٹ لینڈ جو بارڈر ہے اس کا کلر کو سلٹ کرتے ہیں اس کے لوگ سلٹ کیا اور یہاں سے پکڑ کے اگر میں دیکھوں تو کافی کلرز آرہے ہیں تو کسی شیڈ میں بھی میں کنورڈ کر سکتا ہوں تو میں س پکڑ کے تھوڑا سا چینج کرتا ہوں اس کی آوٹ لینڈ جو ہے وہ دیکھیں اوپر بوکس اس کا کلر تھوڑا چینج ہو رہا ہے اور اگر آپ اور سے دیکھ سکیں تو اس کی یہاں پر جہاں پر میں نے سلیکٹ کیا ہے ایڈیا اس کے آفٹرینڈ کا وہاں سے کلر سلیکٹ ہو رہا ہے میں آپ کو دکھا بھی جاتا ہوں تھوڑا کلوز کر کے بھی ایرو کے ساتھ کے کونسی آفٹرین اس کی دیکھیں یہ جہاں پہ میں ایرو کیا ہے اس کے اوپر آفٹرینڈ ایک بارٹر ہے وہ کلر چینج ہوا تھا اب میں اس کا انرکہ کرتا ہوں تو انرکہ کلر چینج کرتا ہوں تو یہ آپ کا واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ یہ انرکہ اس کا کلر چینج ہو رہا ہے اس سبجیکٹ کے انرکہ کلر آپ تھوڑا چینج کر دیا میں نے تھوڑا سا جیسے میں تھوڑا کوشش کرتا ہوں کہ ڈارک پرپل میں کنورڈ کرتا ہوں تو میں اسے اگر ڈارک پرپل سلیکٹ کر کے ڈارک پرپل میں کرتا ہوں کنورڈ تو نیچے اس کا کوڈ ایک آ رہا ہوگا جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا کلر کوڈ لکھا ہے اور اگر آپ پڑھ سکے دیکھیں تو اس کا کلر کوڈ لکھا ہے سی فائی فور تھری ڈی سی اور اسے میں کوپی کر لوں گا کیونکہ یہ آگے مجھے کام آئے گا میں نے ایک نیل پرپل پر بھی اس پر بھی یہی کلر کرنا ہے تو اگر میں اس کو سلیک کرتا ہوں تو ہمیں جا کے کلرز میں جاؤں گا تو اس کا یہ بھی ہے کہ الگ کوڈ ہوگا لیکن اسے میں ریس کر کے تو میں جو پرانا کوڈ تھا جو میں نے پہلے کلر کیا اسی کو پیسٹ کر دوں گا اور اسے میں اس کے اوپر اپلائی کروں گا تو سیم کلر آ جائے گا دیکھیں کہ میں نے اب اپلائی کیا اب یہ اور یہ دونوں کا سیم کلر ہو گیا مجھے اس میں کوئی بھی اجیسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پری جی تو اگر ہم اس کے کلر کے بعد اس کے آئیکن کو بھی ہم چینج کرنا چاہے تو اس کے پیشن کو بھی ہم چینج کر سکتے ہیں جیسا کہ دیکھیں اس کے پیشن آپ کو چینج کر کے دکھاتا ہوں اسے میں جہاں کر سکتا ہوں اور اس کو ایڈٹ کر کے اس کے سپیلنگ بھی اس میں ایڈ کر سکتا ہوں اور ریموو کر سکتا ہوں کسی بھی قسم میں سیم یہ بھی پروسیجر ہے اگر آپ اس کو بھی آئیکن کو چینج کرنا چاہے اس کے پیشن کو تو آپ اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں اب اس کے پیشن میں چینج کر کے دکھاتا ہوں آپ کو آپ دیکھیں میں اس کے پیشن چینج کی تو یہ اس لیر کے پی نیچے آرہی ہے یہ چھپا جا رہا ہے یعنی کہ صحیح طریقے سے نظر نہیں آرہا میں یہ اس لیر کے نیچے آرہا ہے تو اس چیز کی ٹینشن ہے لہذا آپ نے یہاں پر لیڈنگ کی اپشن پر جانا ہے اور یہاں پر بیٹنگ ٹو فرنٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے اور جو آپ نے آئیکن سیلیکٹ کیا تھا وہ آپ کا اوپر آجے گا اب یہ آئیکن اوپر آگیا آپ اسے جیسے مرضی جہاں مرضی دیل کریں وہاں ایجسٹ کر سکتے ہیں تو میں نے اس کو یہاں پر فیلہا ریڈیسٹ کر دیا اور سیم پروسیجر کس کا جو نیل روم لکھا ہوئا ہے اس کی پرزم بھی میں آپ کو چینج کر دکھاتا ہوں یہ بھی سیم پروسیجر ہے یہ میں آپ کو آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بھی ایک دفعہ پوزیشن چینج کر کے دکھا دیتا ہوں تو اگر میں اس کی پوزیشن کو نیچے پر لے جاتا ہوں تو دیکھیں میں نے اسے یہاں پر lol کر دیا اور اس کے ساتھ میں میک چینج کر سکتا ہوں جو خواہ اور اس کے علاوہ میں یہم الس�ز بھی چینج کر سکتا ہوں اس从 20 tiver از کامے اس سے 18 میں کنورٹ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو میں نے ٹری ersch kalk پر کیسے سائز outlets کے باہر بلے ان hinteralyсп رن способ اگر ہیلی بھی دیکھتے ہیں تو اس کا سائز یہ ٹھیک لگ رہا ہے اس کا فند کری کے دیکھتے ہیں اس کا فرن کرتے ہیں بہر abort انھ серьез کر دیکھتے ہیں تو اگر میں نے پہلے والی پیچھن کا فاؤنٹ کیا تو یہ فاؤنٹ ٹھیک لگ رہا ہے تو اب اسے فائنل ٹیچ دے کے اسے اس کی پوزیشن چینج کریں تو اس کی پوزیشن چینج کرتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہاں یہ اچھا لگے گا تو فی الحال اگر ہم اسے یہاں پر سیلیکٹ کریں تو میگل سے بہتر رہے گا تو ہم نے اسے یہاں پر سیلیکٹ کر دیا اور یہ ہمارا ابھی فائنل ٹیچ کے قریب پہنچ چکا ہے ان سب چیزوں کے بعد آپ دیکھا ہے تو اس کی جو بیک گرونٹ ہے وہ تھوڑی سی لیف سائٹ پر کر رہی ہے تو کیوں نہ ہم اسے درمیان میں کر لیں اور اس کی پوزیشن ہم نے آئیکن کے درمیان میں کر لی اور اب اس کی ہم بیک گرونٹ کا کلر چینج کر کے چیک کرتے ہیں تو چلتے ہیں اس کی کلر کی طرف تو کلرز کے دیکھ جیسے کہ آپ کا پہلے پر کافی زیادہ آپشن ہمارے پاس ہیں تو ہم اس کے کلر کے آپشن کو سیلیکٹ کر کے چیک کرتے ہیں تو دیکھا جائے تو ہم نے یہ کافی زیادہ کلرز اس پر چیک کی ہے اور آپ ایک چیز یہاں دیکھیں کہ جو آپ کا آئیکن ڈارک کلر کا اس کی بیک گرونٹ کی سوٹ کرتی ہے اور جو لائٹ کلر کی آئیکن اس کا ڈارک کلر کی بیک گرونٹ سوٹ کرتے ہیں یہ ایک آپ کو ٹرک بتا رہا ہوں کلر کمبینیشن کی تو دیکھیں جیسا کہ اس کا فرنٹ جو آئیکن تھا وہ ڈارک تھا تو بیک گرونٹ اس کی میں نے لائٹ پہ تھوڑی کی تو اچھی لگ رہی ہے اس کی بیک گرونٹ لیکن آپ کو اگر یہ پھر بھی کوئی چیز آپ کو پسان نہیں آ رہی تو آپ جو آپ نے تھیم تیار کیا آپ اسے پھر بھی ایڈٹ کر کے مزید چینج کر سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے کوئی بتایا تھا سائٹ پہ کافی اپشن میں آپ پر موجود ہیں تو اگر ہم جائیں ہم کیونکہ بیوٹی پہ کام کر رہے ہیں تو ہم ابجیکٹ پہ جا کے دوبارہ سے اگین ہم اگر سرچ پر جاتے ہیں تو وہاں پر ہم جا کے یہاں پر ہم اگر بیوٹی کو اگین سرچ کرتے ہیں تو ریسرچ کرنے کے بعد ہمارے پاس مزید کچھ آئیکنز آ جائیں گے تو چلیں ہم کر کے چیک کرتے ہیں تو میں نے بیوٹی کو سرچ کیا اب اس ٹرم اور بیوٹی کو سرچ کرنے کے بعد کچھ ہمارے پاس نیو آئیکنز آ گئے ہیں یہ دیکھیں اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ میں خود بھی آپ کو ایک لڑکا ہوں تو لڑکا ہو کے تو چیز میں آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا جو پروپر گرلز کو پتا ہوں گی چیزیں ہیں تو دیکھیں اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں بھی خود بھی نہیں جانتا ہے کہ کون کون سی جو ہے میک اپ کی اس میں چیزیں موجود ہیں تو جو گرلز ہیں وہ زیادہ انڈیسٹینڈ ہوں گی کہ اس میں کون کون سی چیز موجود ہے اور کون کون سی جو ہے یہاں پر زیادہ بہترے گی اگر ہم دیکھیں تو مجھے کچھ یہ چیزیں سمجھا رہی ہیں میک اپ میں سے تو ہم اگر ان میں سے کچھ چیز رکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس آئیکن کی جگہ پر تو ہم اس آئیکن کو تھوڑا سائٹ پر کر دیں گے اور اس آئیکن کو سائٹ پر کرنے کے بعد ہم اگر یہاں سے میک اپ کی کٹ وغیر اٹھا لیتے ہیں جیسا کہ میں اگر اسے سلیکٹ کروں تو اسے سلیکٹ کرنے کے بعد میں اگر اس جگہ پر لیا ہوں تو اس کا سائز میں تھوڑا منیمائز کر دیتا ہوں تاکہ یہ بالکل جو ہے اجسٹمنٹ اس کے ٹھیک ہو سکے تو اس کا سائز میں دے ہینا جہاں پر مجھے بہتر لگے گا آپ نے اپنے سافر دینا ہے تو وہاں پر آپ نے سائز کو اس کو سلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ اسے جیسے مرضی کر کے روٹیٹ کر کے بھی اس کی پوزیشن کو چینج کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں میں ایک پوزیشن بھی چین کر کے دکھائیں اور اگر آپ کو یہ بھی پسان نہیں آ رہا تو ڈانٹ فری آپ نے مزید دیکھ رہا ہے آپ کو کوئی اور اگر آئیکن اس ویسا پسان داتا ہے تو آپ کوئی اور آئیکن لے سکتے ہیں اگر آپ اس میں کوئی اپنی اپلوڈ پک کرنا چاہئے تو ڈانٹ فری آپ گیدیٹ سے جا کے اپنی بھی پک ایڈٹ کر سکتے ہیں اور اس میں اپلوڈ کر سکتے ہیں تو اگر ہم اس میں سے کوئی آئیکن دیکھتے ہیں تو نیچے آتے ہیں تو اس میں کچھ آئیکن چلیں لپسٹک کو ہم لے لیتے ہیں تو اگر ہم لپسٹک کو لے لیتے ہیں تو لپسٹک کے امیدے لی آئے اور اسے میں کوپی کر کے بھی دکھایا تو یہ دو ہو گئی اور اگر میں اسے سنگل بھی ایک سکتا ہوں اگر اسے کوپی کر کے میں جتنی کی کرنا چاہوں اس کا ساز بھی جائے مرضی میں اجیسٹ کر سکتا ہوں تو اگر مجھے لپسٹک بھی پسند نہیں آ رہی تو کوئی مسئلہ والی بدل ہی ہم لپسٹیک کو بھی سلیکٹ کر کے اسے بھی ڈلیٹ کر دیں کہ یہ دیکھیں سمپلی سے ہم نے اسے یہاں سے پکرنا ہے اور پکر جا ہم نے اسے پیچھے پہ لے کے پیچھے چھپا دینا ہے اور یہ آٹومیٹک ڈلیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ بھی ڈلیٹ کر دیا اور اب میں جس آئیکن کو دوبارہ چاہوں جانا چاہوں جسٹ کر سکتا ہوں تو میں اپنے اس آئیکن کو اپنی پرانچ پزیشن پر لے کے آکے اجیسٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میں اگر اسے کروں تو یہاں پر یہاں پر اسے میں نے جیسٹ کر دیا اور اسے میں اب جس فائل میں چاہوں اسے میں کنورٹ کر سکتا ہوں جیسے کہ جی پی جی فائل میں بھی کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں اور پی این جی فائل میں بھی چاہوں تو میں پی این جی فائل میں بھی کنورٹ کر سکتا ہوں سمپلی ہم نے اوپر جانا ہے ڈاؤنلوڈ کے اپشن پہ اور ڈاؤنلوڈ کے اپشن پہ جانے کے بعد جو ہے ہمیں مختلف قسم کے اپشن سامنے آ جائیں گے تو کیونکہ میرا نیٹ سلو ہے جس کے لیسے اپشن تھوڑا لیٹ آ رہا ہے تو دیکھیں سب سے اوپر جے پی جی فائل جو ہے آ گیا پھر پی این جی فائل آ گیا پھر پی این جی ٹرانسمنٹ آ گیا تو اگر آپ نے سمپلی فوٹو موڈ میں سیف کرنا ہے تو آپ جے پی جی فائل پر سلیکٹ کریں گے اور اگر آپ نے ویڈاوٹ بیگرونڈ کرنا ہے پی این جی فائل میں تو آپ اسے کریں گے پی این جی ٹرانسمنٹ میں تو آپ اسے کہیں بھی سلیکٹ کر کے اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو ایک اور بات جاتا ہے جہاں بتا دوں کہ اس میں جو ہیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پری میر موڈ میں صرف آپ کو بھی لیں اگر کوئی ایسی چیز آپ کو سامنے آتی تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی میں نے اس کا بھی جو ہے ایک طریقہ نکال لیا ہے بری ریسرچ کے بعد مجھے ایک کوڈ ملا ہے جو کوڈ لگانے سے جو پری میر فائل کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں فری آف کاسٹ مل جاتی ہیں اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ کمیٹ میں مجھے کمیٹ کریں اور میں آپ کا کوڈ بتا دوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور شیئر کے بٹن کو دبائیں